محمد قاسم نے نقل کیا ہے کہ نہیں اس کا بیٹا جو تھا خوشنگ یا خوشرنگ وہ مومن مسلم تھا اور اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام ہن تھا دوسرے کا نام سندھ تھا اس میں سے ہن کے جو بیٹے ہیں یہ ملتان ہے اور پشاور ہے اور کاشغر ہے اور غزمی ہے اور قابل ہے اور صابل ہے یہ صرف ہن کے ہیں باقی اس طرف جتنے رہ گئے وہ سب سندھ ہیں اصلا زبان رب العزت کی اور انبیاء و مرسلین کی وہ عربی ہے کان آدم یتکلم بالعربی فلمہ نسیا وعقل من الشجر نسیا العربی بعض او دبا نے لکھا ابن قطعبت دینوری وغیرہ لکھا کہ آدم علیہ السلام عربی بولتے تھے لیکن جب قربان ہو گیا شجر ممنوع کا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو عربی بھول گیا بعض کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے ہیں کنان تو کافر ہونے کی وجہ سے غرق ہو گیا لیکن اس کا بیٹا خوشرنگ جو خوشرنگ کہلاتا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب اور مسلک پڑھا سچا مسلمان تھا اور تین بیٹے سام ہام یافس تو وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ سُورَتِ سُوَافَاتْ مِن ہم نے بقی دنیا ان کی نسل سے چلائی ہے یہی وجہ ہے کہ عربی میں پوری دنیا کو کہتے ہیں الْأَطْرَافُ الْأَرْبَعَ اردو میں کہتے ہیں چار دانگے آلام پختوں کے وئی سلور کن جا دنیا عرصہ دراز تک میں فکر من تھا کہ بیٹے تو تین ہیں چوتہ تو غرق ہو چکا ہے تو پھر تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم نے نقل کیا ہے کہ نہیں اس کا بیٹا جو تھا خوشرنگ یا خوشرنگ وہ مومن مسلم تھا اور اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام ہن تھا دوسرے کا نام سندھ تھا اس میں سے ہن کے جو بیٹے ہیں یہ ملتان ہے اور پشاور ہے اور کاشغر ہے اور غزنی ہے اور قابل ہے اور زابل ہے یہ صرف ہن کے ہیں باقی اس طرف جتنے رہے گے وہ سب سندھ ہیں احوال کے ساتھ دنیا کا نقشہ بھی تبدیل ہوتا ہے اور اس کو ایک زیرک مدرس ایک امد مورخ ایک محقق محدث رسیدہ فقی مفسر پکڑ سکتا ہے